دیکھیں اینا لوگیس سے مراد ہوتی ہے رشتہ داری جیسے کہ فش کی سیڈی کہلاتی ہے ایک تھائیولوجی برڈ کی کہلاتی ہے اور نیتھولوجی اگر فش کے آگے ایک تھائیولوجی ہے تو ہم برڈ کے آگے اور نیتھولوجی لکھیں گے لیکن اگر فش کا وارٹر ہے تو برڈ کا ایر ہو جائے گا فش کا ایکیورم ہے تو برڈ سکہ آئیر کی ہو جائے گا جیسے کہ دیکھو اگر شیف کا نائف ہے اسٹرومنٹ ہے تو سولجر کا گن ہو جائے گا دیگر اگر شیف کا کیچن ہے تو سولجر کا بیٹل سیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ ڈیفنگڈ اور لائف ڈیفنگڈ کہتے ہیں اجڑی بھی چیز ویران خاتمہ جس کا ہو چکا تو یہ لائف کا کیا ہے انٹرنیم اس کا علاوہ ہمارا کریکٹ آنسر ہو اپشن ہوگا جو انٹرنیم ہوگا اب دیکھو لو آرڈلی اور پیٹرن تھا ہی دوسرے کے سائننیم جائیں کسی آرڈر میں ہونا ایریٹ اور ڈیزرڈ کہتے ہیں ڈرائی چیز کو یہ بھی سائننیمز ہوگا ہے عویس اور ویٹ سے مراد ہوتا ہے یہ بھی سائننیمز ہوگا ہے اسٹیگننٹ اور موشن اسٹیگننٹ کا لبی جو حرکت میں نہ ہو موشن میں نہ ہو اور موشن تو بھائی ڈیفنگڈ اور لائف نہیں کیا ریلیشن تھی انٹرنیم کی ریلیشن کس میں اپشن یہ نہیں تو آنسر ہو جائے گا اپشن ہے کارپنٹر فننیچر تیچر ٹیج کنگ ایمپائر میسن وال فارمر ایک ریل اب دیکھو تھوڑا سا لوجک سمجھو ورنہ کنفیوز ہو جو گی یہ سب صحیح ہے جب کہ ایسا نہیں ہے صرف ایک ہی صحیح ہے کارپنٹر کا کام کیا ہوتا ہے فننیچر بنانا تیچر ٹیج کرتا ہے بناتا نہیں ہے کنگ ایمپائر کو چلاتا ہے بناتا نہیں ہے ہاں میسن وال کو بناتا ہے میسن اس کو کہتے ہیں مول بنانے والے کو کارپنٹر فننیچر بنانے والا میسن وال بنا یعنی ورکر این ڈیئر پروڈک فارمر ایگری کلچر کرتا ہے ظاہر ایگری کلچر بناتا نہیں ہے تو کریکٹ آنسر ہے میسن این وال